ڈائیپٹیز کی تشخیص سے بہت عرصہ پہلے ہمارا جسم کچھ ایسے سائنس شو کرتا ہے جس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں شوگر لیول ہائی ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ کی خوراک آرٹیفیشل اور پروسیسٹ فوڈ پر مشتمل ہے اس لیے دن با دن ڈائیپٹیز کی ریشو بھڑتی جا رہی ہے اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خود کو ایڈوکیٹ کریں اور ان سائنس پر نظر رکھیں جو بلڈ شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی ہمیں شو کرواتی ہے سکسٹین بار بار پشاب آنا اور خاص طور پر رات کو بار بار پشاب کے لیے اٹھنا آپ نے سونے سے پہلے بہت زیادہ پانی پیا ہے یا آپ کو یوٹی آئی ہے یعنی یورینی ٹریکٹ انفیکشن ہے تو آپ کو بار بار پشاب آ سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ کا شوگر لیول بہت بڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے بار بار پشاب آ رہا ہے نمبر ففٹین اگر آپ کو دھوندلہ دکھائی دیتا ہے آپ کی ویجن بلڈ ہو رہی ہے تو آنکھوالے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بلڈ کا شوگر لیول چیک کر لیں کیونکہ ہائی بلڈ شوگر لیول بھی وجہ بنتا ہے بلڈ ویجن کی نمبر فورٹین ڈیفیکلٹی ان کنسنٹریشن یعنی کہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے اب ہمارے جسمیں انسولین کی کمی ہوتی ہے تو شوگر بلڈ سے ہمارے سیلز تک نہیں پہنچ پاتی اور وہ ہمارے بلڈ میں گھومتی رہتی ہے ایسے ہماری باڈی پروپر فنچن نہیں کر پاتی آپ تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں صحیح سے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہائی شوگر لیول کی وجہ سے ہماری باڈی ڈی ہائیڈیٹ ہونا شروع کر دیتی ہے کیونکہ ہماری باڈی اس شوگر کو پشاپ کے ذریعے نکالنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈیشن ہو جاتی ہے نمبر تھلٹین ہے ڈرائی ماؤت یعنی موں کا ہارڈ ٹائم خوشک رہنا ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے سلائیوہ میں بھی شوگر کی کنسنٹریٹیشن بھڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا موں ہارڈ ٹائم خوشک رہتا ہے نمبر ٹویلو ہے ایمپوٹینس اس مرض کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے پیریفرال نیوروپیتی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری خون کی نالی میں موجود انڈوثیلیل سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر خون کا بہاو کم ہو جاتا ہے نمبر الیون انفیکشنز کا بار بار ہونا یعنی کہ ریکرنڈ انفیکشنز اگر آپ میں بھی کوئی انفیکشن بار بار ہو رہا ہے تو آپ اس پر نظر رکھیں اور چیک کریں کہ کیا آپ کے کوئی پینکریاز میں کوئی مسئلہ ہے یا پھر آپ کا بلڈ شوگر لیول تو ہائی نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی وجہ بن سکتا ہے نمبر ٹین ہے کسی بھی زخم کا آہستہ آہستہ صحیح ہونا یعنی کہ سلو ہیلنگ آف وونڈ آپ کے باڈی میں کوئی کٹ لگتا ہے یا جو زخم ہوتا ہے اور اس کو صحیح ہونے میں عام دنوں سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ اپنا بلڈ شوگر لیول لازمی چیک کریں کیونکہ یہ اس کی وجہ ہو سکتا ہے ہائی بلڈ شوگر لیول کی وجہ سے خون کی نالی میں خون کا بہت زخم والی جگہ پر کم ہو جاتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے زخم کو رپیر کرنے کے لیے نمبر نائن سٹومک پرابلم میدے کے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں خون میں زیادہ شوگر کی مقدار کی وجہ سے میدے کی ایمٹینگ یعنی میدے کا خالی ہونا سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بلوٹنگ ہوتی ہے پیٹ میں درد رہتی ہے نوزیا اور وومٹنگ والی کیفیت ہو جاتی ہے نمبر ایٹ آپ ہر ٹائم تھکا 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 محسوس کرتے ہیں اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے